اس کا خلاصہ میں صبحوں کے سبق میں حرص کر چکا ہوں کہ ایک دن حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے ایک سائر نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے حضرت کے ذہن مبارک میں آیا جو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی سے بڑا عالم تو نہیں ہوتا فرمایا رہی اللہ نے مجھے علم بہت دیا ہے آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں بس یہ عظم ایش آگئی اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تو ہے اور مخلوق میں سے کوئی نہیں بھی تو وہ تو خود سب سے بڑا عالم موجود ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی علم میں ہے مجھے دیتی پتا اس نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے ظاہر جواب حضرت جی کا ٹھیک تھا لیکن اس میں عظم ایش آگئی اب اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایسے بندے سے ملاقات کراتے ہیں جس کو دلم ہم نے آپ سے بھی زیادہ بتا لی ہے اس کی نشانی کیا ہے دو دریا آپس میں ملیں گے بحر روم اور بحر فارس ان کے درمیان میں وہ گندہ پوجود ہوگا اور ایک مچھلی بھون کے ساتھ رکھ لو جہاں مچھلی میں اپنی قدرت سے زندہ کر دوں سمجھ لینا وہ یہی ہے انہوں نے حضرت یوشہ بن نوم جو اس وقت تک نبی نہ تھے انہوں نے بڑی خدمت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ مزار جان حضرت قریم بڑے اجلالی تھے لیکن یوشہ بن نوم نے خدمت بھی عفید کر دی یہ ساتھ چلتے رہے اس سفر پر روانہ ہو گئے دیکھا دو دریا اس طرح ملتے جا رہی ہیں حضرت قریم نے فرمایا کہ مجھے بڑی تکاوٹ ہو رہی ہے چھوڑا سا آرام کرنا چاہتا لیکن یوشہ آپ کیا رکھیں گے مچھلی اگر زندہ ہو تو آپ نے بتانا ہے انہوں نے کہا حضرت آپ ٹینشن نہ لیں اللہ کی قدرت یوشہ بن نوم بھی انشاءاللہ کہنا بول گئے ادھر سے حضرت قریم آرام فرما رہے ہیں یا قدام مشریموں سے دو ہماری چلان ہو رہے ہیں سرن برا دی اس نے ادھر کا پانی ادھر دوسری طرف کا دوسری طرف اب یوشہ بن نوم بڑے حیران ہو گئے اسی سوچ میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح اسے زندہ کیا ہے اور جہاں جا رہی ہے مجھے نظر آئیے پانی میں صاحب اب ذہن میں یہ آیا کہ اب ہی حضرت آرام کرنے کیلئے لیٹے ہیں اب جلانہ مناسب نہیں ہے جو ہی جا گئے تو میں یہ بات بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ کی قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جا گئے کہا وہ بڑی دیر ہو گئی ہے آگے سفر کرنا لگے چلو 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 سوال اٹھاو چلے بس کسی دلال میں نے بھوک لم آیا تو چل پڑے آگے جب بھوک نے ستایا حضرت نے فرمایا کہ یار کھانا لے کیا وہ یار بھوک لگ رہی ہے وہ جنہوں کھانا ساتھ لے کے چل رہے تھے اوہو میں معذرت چاہتا ہوں انہی شیطان نے پڑی بھرا دی ہے مچھلی تو وہیں زندہ ہو گئی تھی جب آپ سو رہے تھے اب اللہ کچھ مسئل سمجھانا چاہتا تھا کہ پھر کونی قدموں کے نشانات پہ حضرت کریم واپس آئے ایک مسئلہ تو یہ سب جایا جنہیں قدموں کے نشان دے کے واپس آنا پڑے وہ حالب الغیب نہیں ہوتا بلکہ جو حالب الغیب ہوتا ہے اسے تو ساری چیزوں کا وقت پتا ہوتا ہے اس نے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوتی دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ زندہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سو رہی ہیں اور مچھلی زندہ ہو کے پانی میں داخل ہو گئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے زندہ ہونے کا پتا نہ چل سکا تو وفات شریفہ کے بعد کس نبی ولی کو دنیا کی حالات کا پتا چل سکتا ہے یہ سمجھ بھی آگئی کہ بدہ سو رہا ہو تب بھی اسے دنیا کی حالات کا پتا نہیں ہوتا اور جب یہ جہان چھوڑ کے انبیاء اولیاء جنت میں تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں دنیا والوں کی حالات کا پتا نہیں ہوتا بلکہ ہر حالت کو ہر وقت ہر بدے کی قفیت کو جاننے والا یہ صرف کون ہے اللہ ہے اب وفسیہ نے ایک بدہ سو رہا ہے اس نے چادر کی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام دیا پوشن کہ کون ہو میں موسیٰ ہوں وہی موسیٰ جو بنی اسرائید کے رسول ہیں جی جی وہی ہوں کیسے آنا ہوئے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہاں چلے جاؤ گھر آپ کا میرا بزارہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے مہربانی فرمائے مجھے معلوم نہ کریں بھائی جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے آپ زہری آقامات کا علم دے کے پیٹے گئے ہیں مجھے اللہ نے قلب میں لدونی دیا ہے کچھ اندر کی حالاتوں نے اخترے کر دیتا ہے آپ کو وہ بات کا پتہ نہیں چلے گا آپ مخاندہ ہی پڑھ جائے گی بہتر ہے آپ اپنا ٹیمز آیا نہ کریں حضرت قلیم نے اکسرار کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ واقعی کچھ سیکھ کے بغیر نہیں جائے گی فرمایا پھر میں یہ شرط ہے شرط یہ ہے کہ میں سیاہ کروں سفہر جو بھی کروں آپ نے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیا کر رہے ہو میں خود بات میں بتا دوں گا جب میں چاہوں گا آپ کو سوال و جواب کی اجازت نہیں ہوگی حضرت ٹھیک ہے چل پڑے گی سامنے دیکھا دریاء سے نشتی جا رہی ہے کراس کرنا اسے وہ بچارے غریب آنی تھے سمان ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر حضرت خضر نے اشارہ کیا کشتی روگلی بٹھا لیا جو ہی بیٹھے تھے کشتی میں اب تبین اچھا دوں دونوں پہ نمبر کشتی کے اندر ہیں ایک کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے اس سے پتا چر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا والا ہے ایک کو نل بتا رہا تو اس سے حضرت موسیٰ کو بتا نہیں چر رہا حضرت خضر نے اس طرح ہوتے پھٹا کو کھر دیا کشتی میں سے فوراں موسیٰ علیہ السلام بولے ایک تو انہوں نے افسی کرایا نہیں کیا دوسرا آپ نے کتختہ کو توڑ دیا ہے پانی اندر آ جائے گا کشتی کرتا ہو جائے گی حضرت خضر نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا میں جو بھی کروں آپ نے سوال نہیں کرنا بہتر ہے ابھی آپ واپس رہے جائیں اوہ جی میں بھول گیا اوہ مادرہ چاہتا ہوں چلو بھائی آگے چلیں آگے گئے بچے کھیڑ رہے تھے اس میں سے ایک ایسا خرصورت بچہ وہ کتر بھاگ دور کر رہا ہے جو پکڑا حضرت خضر نے اس کی گھر دور آ دی اور سامنے ایک بچے کی جان جائے حضرت موسیٰ کیسے خموش رہے تھے حضرت اللہ کے بدے میں سے نے ہمارا خرصان کیا نہ کوئی بات ہوئی یہ اپنے بچے کیوں مات دیا حضرت خضر نے کہا علیہ السلام نے کہ میں نے جناب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اور میرا گزارہ نہیں ہو گئے نہیں اب وہ یہاں تھا اس کا خلاصہ آگے رس کرتا ہوں کہ یہ جو بچہ تھا نا ہی جسے یہ قتل کر دیا گیا تھا اس کی مدلے مفسرین امران فرماتے ہیں اللہ نے حضرت علیہ السلام کو ایڈوانس بھئی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہ بچہ جوان ہو کے اپنے ماں باک کی گمرائی کا صبح کریں گا لہٰذا ایسے قتل کر دو اور اس کی بدلے میں اللہ اپنے بیٹی دی اور بیٹی میں سے ایک سچا نبی اللہ نے پیدا فرما دیا تو یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں باقیوں کے آتا ہے اور پڑھتے ہیں یہ اب بچہ جب قتل ہوا اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا جواب ہے جو انسول میں پارے کے اتدار سے پڑھنے لگے ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غیر علیہ السلام نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے جناب کو کہ ہر بھی زنہ کر سکیں گیا میرے ساتھ رہ کر سبر میں نے تو وہ نہ کیا تھا سوال نہیں کرنا یہ پھر تم سوال و جواب شروع کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر میں پوچھوں جناب سے اب کوئی بات بعدہ اس باقی کے بعد فلاہ تو صاحب نے دھنا ساتھ رکھنا مجھے بس گھر تمہارے ہمارے دنیاں بھائی کاٹ ہو جائے تھا قدبانہ بتملہ دنی حضرہ بھائی شک پہنچ گئے تو میری طرف سے عزر کی ہاتھ کو دو چانس پہلے پھل چکی ہیں ایک موکہ اور دے دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جاتی ہے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی میں اس بستی سے مورا بستی ہے نا جو دنیا کے دلائے پہ تھی وہاں پہ جب پہنچے میمان بن کر اس دکانہ تو کھانا مانگا وہاں سے بھوک لگ رہی تھی ایک سوال سورت اقصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب حدیم میں گئے تو کھانا اللہ سے مانگا یہاں ہے کہ کھانا اس بستیوانوں سے مانگا وہاں پہ کے لئے تھے تو اللہ سے مانگا اب چونکہ میمان تھے اٹھتی دنجوئی کیلئی ہے اللہ بھی اس سے مانگتے ہیں صبح بنتا ہے کیسے بنتا ہے دیر میں ریزلٹ آتا ہے جلدی آتا ہے جب ایک سے بات کر لیتا ہے جب ایک ساتھ مہمان ہیں جب بھوکل کیلئی کھانا دے ہو فاقوہ انہوں نے منکار کر دیا ایو زیفوں وہوما انہوں کی مہمان رواتی سے ایسے بستی والے سب ہی تھے یہ ساری بستی والوں نے کہا جی کوئی کھانا پانا نہیں ہے یہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے یہ تحصے سے دیکھ آتا ہے ایک حصہ کھاتا ہے نوہ سے چھوڑ کر آتا ہے ہمارے آنے ہوتا ہے دروازہ کے لستہ گئی کدھر ہے ابو دیرہ کھونہ ہے ابو بھلا بھلا ہے اب بتا وہ بھر میں نہیں ہے بچے وہ کیا خبر وہ آتا ہے چاچا ابو بیاد ہے میں گھارے چھوڑی نہ ہوں بچے بھلوں جو دفتیاری تھا ہی فاابو بھائن رسیفو ما مگر تنکار کر دیا انہوں نے ان کی مہمان روا دی سے فاو جدا فین آجدارن پھر پائیم انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار ایک دیوار پورے شہر میں دیوارے نہیں تھی دیوارے تھی ایک دیوارے سی تھی جو گرنے والی تھی جداریں یوریدو بھینین قزا بھینین قزا فاتا جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت اخزر بیسلام نے اسے سیدھا کر دیا اب اس میں دو باتیں آپ کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے ایک دو دیوار گرا کے اس سے نو بڑھ رہے گئے یہ آدم مفسدین کا گرام کا خیال اس طرف ہے کہ بقیدہ اس کو گرایا گیا پھر حضرت علیہ السلام یوشب بن نوٹ اور موسیٰ علیہ السلام مل کے سادہ دن لگے رہے اور دیوار بڑھ رہے اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کو بھوزہ بنایا حضرت علیہ السلام کا تو اللہ نے حضرت حضرت سے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اس طرح دیوار پھر دے جاؤ اور میں اللہ اپنی قدر سے دیوار کو کیا کرنوں گا ہی سیدھا کر دوں گا اگر اس طرح معاند فانر ہوئی ہے تو یہ خضرت علیہ السلام کا مروسہ ہے اگر میں ترتیب بنا گیا ہے تو بیسے دیواریں پر دیواریں پر دیواریں پر دیتے رہے ہیں چاہے جنافہ وقامہ تو انتوں سے سیدھا کھڑا کر دیا یہی دونوں میں لے گا اگر چاہتے آپ تو لے لیتے اس کام پر بجرت اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے انہوں نے کھانا تو دیا نہیں آپ انہیں دیواریں سیدھے کھڑے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں کھانا کہتے ہیں تو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اب جدہ یہ ہے میرے اور تمہارے درمیان مصحاب آگے ہم نہیں چل سکتے بٹھے اب رہے گے یہ بات سب نبی ہوگا بطابی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اب وہ میں پورا کرنے لگا ہوں اب میں بتاتا ہوں آپ کو صحیح مطلب مہادم حقیقت ان باتوں کی نیدیت پر جناب سبر نہ کر سکے اچھا پہلا باقیہ کونسا تھا جب دونوں اگلے تھے کس پہ بیٹھے تھے اور رسائے تھے کشتی میں زندہ با امہ سفینہ رہا وہ کشتی کا معاملہ جب ہم دونوں نکلے تھے اب سننا اب پہلے ہیں اگر پہ بہن آ رہی ہے اس سے پتا چر رہا ہے دوسرے پہ بہن نہیں آ رہی ہے اسے پتا نہیں چا رہا یہ ہے اعتراف ہے امہ سفینہ حضر 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 سلام کہنے لگے رہا کشتی کا معاملہ فقانت لما سفینہ وہ جب مسکینوں کی تھی بچارے قریب آدمی تھے یا عملون فی الوحر وہ اس کی پر گزارہ کرتے تھے محنت کرتے تھے قریاء میں ادھر کا سمان ادھر ادھر کا سمان ادھر اسی سے کن کا جولا بڑا موتا تھا فہارت تو ام عیبا پس ارادہ کیا میں نے جب مجھ پہ اللہ نے بری بھیجی تو مجھے کہا گیا کہ کشنی میں اے بلگا دو ایک تختہ اس کا نکالو بہانا براہم ملکن اور ان سے آگے ایک بادشاہ کھڑا تھا وہ کیا کر رہا تھا ملکن وہ بادشاہ کے کھڑا تھا یا خوز اللہ صفینت مصبا جو لیتا تھا ہر اکچھی کشتی کو زبردستی کے ساتھ اس نے کہیں جن کرنی تھی اسے کشتیوں کی ضرورت تھی جو کشتی اسے اچھی نظر آتی لوگوں سے چھین لیتا اچھا آپ مجھے بتا تو انہوں بتا مجھے ایک تختہ میں نے نکال آئے انہوں کی کشتی بچ گئی ہے دو پی لگوائیں گے اپنا گزارہ کر لیں گے اب میں نے صحیح کیا آپ جو جسے بات میں آگئے صحیح دیکھو بات صحیح فرمائی نا بجائے پوری کشتی چلی جاتی اب میں نے اتختہ نکالا اہملا گیا بادشاہ نے چھوڑ دیا کہ دو پی لگوائیں گے اپنا گزارہ کریں گے حضرت علیہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے وہ بیتے کہ ہمارے حسین میں کیا کہا تھا یہ دلیل ہے ہمارے پاس خضر علیہ السلام کے نبی ہوئی یہ دلیل ہے ہمارے پاس شرین کہ خضر علیہ السلام یہ ولی نہ تھے بلکہ کیا تھے اللہ کے سچے نبی کیا دلیل ہے جو ولی ہوتا ہے اس کی کرامت اور اس کا علم زنی ہوتا ہے نبی کا علم قطع ہوتا ہے اس پہ وجہ آ رہی ہوتی ہے کوئی بنی کسی کو پکڑ کے قتل نہیں کا سکتا ورنہ کے ساتھ ساتھ اسے قتل کار دیا جائے گا نبی کو اختیار ہے وہ اس پہ اللہ کی وجہ آتی ہے یہ جو قتل کیا ہے پر امبر نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے عام بنی کو اس پاک کی اختیار نہیں ہوتا پر امبر نے رہا پاک کیا اس لڑکے کا اس کے بعد دین جو تھی بڑے نیک بندے سے فخشینا اور ہمیں بھئی کے ذریعے بتایا دیا کہ اندیشہ ہے کہ یہ عاجز کردے گا ہم دونوں کو ببا جاں وہ ببا سردشی اور کفر کے اندر یہ بچہ بڑا ہوگے اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف لے کے جائے گا لہذا فارد نامنی مجھ پہ مجھ پہ وریائی اللہ نے حکم دیا کہ میں قدلے میں تو قدلے میں دے ان کو انکراب خیرم من خزقاتان بہتر اولاد اس سے پاکیسگی کے اندر چاہے وہ رڑکہ دے یا رڑکی دے وَأَقْرَبَا رَحْمَا وَأَقْرَبَا رَحْمَا مسئلہ توحید کی باتیں بھی لکھوا دیجئیں ہمارے بچے جمان ہوگے مال سے فیدہ حاصل کریں گے ساتھ ان کو پتا چلے گا ہمارے والدین مشرق نہ تھے وہ رہے تھے تو وہ بھی اللہ کی توحید وہ مانیں گے تو سمجھ ہے میرے دوستوں مینکہ بیلس جتنا بڑا ہو جائے یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں اصل کمال یہ ہے کہ مال احساسات اولاد وہ توحید کا مسئلہ سمجھ آجا رہے تو یہ اللہ کی خاص کا اپنا واضح ہے سمجھے ہو پھریں ہاں فقط پیسے سے گزارا نہیں چلے گا معاشر کے میدان میں یہ نیکیہ محل کام آنے ہیں چلے رب وقانہ ابو حبا صالح اور تھا ان کا پاپ بڑا نیک دوستوں آج لوگ کہتے ہیں نیکی کرنے کا دور نیک رہا نوزو بلہ کیوں نیکی کرتے ہیں لوگ ہم سے قرآن کرتے ہیں قرآن بتا رہے تو نیکی کر کے مر جائے گا تیری نسلوں کو بھی اللہ اچھا بدلہ دیتا رہے گا یہ باتہ اس لیے کیا یہ کسی بولنی کا باتہ نہیں ہے دیوار گل جاتی خزانہ سامنے آتا لوگ لے کے چلے جاتے دیوار حضرت نے صحیح کر دی اللہ کے حکم سے خزانہ بھی محفوظ ہو گیا اور جو عقیدی کی بات داریتی وہ بھی محفوظ ہو گئی افسرین اقرام فرماتے ہیں اگر ایک بندہ بھو گئے ہے دو دیکھ سیرتوں تیر نسلوں تک اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے اور دوسرا طور یہ ہے کہ ساتھ ہم سمتت بارہ دین پہ تو تفعار ہیں باقی اگر اچھلتے رہے دین پہ اللہ تعالیٰ ان کو باہر دیتا رہتا ہے اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہم سب کو دین کی طرف توجہ رکھنی چاہیئے اس کا فیدہ ہمیں بھی ہوگا اور ایک شاہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اگر والدین اچھے دیکھ سیرت ہوں گے تو اولاد بھی اچھا اثر پڑے گا اگر وہ غلط ہوگے تو وہ سردائیں تین نسلیں کو بھی گھوٹیں گی یہ بندہ برائی کرتے لگا کے بیٹھا ہوئے تین نسلوں در انتقامی کاروائی ہوتی رہے گی تو یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر دے اپنے اوپر اور اپنے نسلوں پہ احسان کرتے ہیں اچھایاں کر دے یہ اللہ بھی خاص کا رموازی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اس کی نظر نے اسے پسند آ جائے چلو جناہاں فرمایا فَعَرَادَ رَبُّوْا بَسْتْ چَاہَا تِرِ رَبْنِ اَيَبْلُوَا اَشْدَ وَمَار یہ کہ پہنچا ہی وہ دونوں جوانی کو وَيَسْتَخْرِجَا کَنْزَ وَمَار اور نکالیں اپنا تفن شدہ خزانہ جب بڑے ہو جائیں گے خود ہی گردیوار درا کے خزانہ بھی نکالیں گے دنیا کا مال بھی اور ساتھ دین کی باتیں بھی رحمتا مِر ربِقا یہ دیلی رحمت ہے تیرے رب کی وَاَفَ أَلْتُهُ اَنْ عَمْرِي نہیں کیا پہنیں گے کام اپنی مرضی سے یہ ساری چیزوں کا رکھ ہو گیا ہے حضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود یہ کام نہیں کیا بلکہ بَلْفَأَلْتُهُ اَمْرِي اس طرح جامل بیان بلکہ جو رکھ گئتے ہیں جیسے جیسے مجھے میرا رب کہتا گیا میں کرتا چلا گیا لَا عَلِقَ تَعْوِيلُ مَعْلَمْ تَسْتِحَلِي صَبْرَا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی ایک نہ کر سکا جنبِ حضرت روز سبر بات سمجھالی کے لئے اب یہ سوال رہتا ہے بات آگے شروع کرنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ولی ہے یا نبی تو ارز کر چکا ہوں وہ کیاں نہیں نبی ہیں اصل جو دوست کہتے ہیں نہیں کہ وہ ولی ہیں ان کے نسلیقی یہ ہے کہ نبوت کا درجہ کم ہے ولایت کا درجہ زیادہ ہے شیرین گروہ کہتا ہے کہ نبوت نجھے ہے اور ولایت اوپر ہے یہاں سے صدرال کرتے ہیں جبکہ نہیں سب سے اوپر جو اللہ رکھتا ہے مخلوق میں سے وہ نبیوں اور رسولوں کو رکھتا ہے ولی تو ان کی قدموں میں بیٹھتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ولی سے جا کے نبی علم حاصل کرے یہ تو ہوتا ہے کہ نبی سے آ کے ولی علم حاصل کرتا ہے انشاءاللہ انہیں سنبائے میں پڑھیں گے ایک صدرال ان کا یہ تھا جو میں نے ترہر کر دیا علاقی نفیق سے اور پہ نمبر جو ہے ان کی نبوت خود قرآن کے اشارے سے ثابت ہوتی ہے دوسرا عاصف بن برخیہ کا واقعہ آئے گا وہ حضرت سلیمان نے کہا تھا ملکہ بلکیس کا تخت کون لے کے آئے گا تو وہاں عاصف بن برخیہ حضرت کا شکرد نہیں تھا بلکہ کچھ جبرہیلِ عبید تھی جو حضرت کی محفل میں گیٹھے ہوئے تھے اور وہ تخت لے کے آئے تھے بہت سمجھ آ رہی ہے تو یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے ذہن میں دینے چاہیے دعوتے کا کوئی گھرائی پہنانا چاہے تو آپ اس کو اچھا امراض میں جواب دے سکیں گی اب رہ گئی یہ بات کہ خیضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہے کہ نہیں جاگرے ہو خیضر علیہ السلام کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اب بھی زندہ ہے کدر ہیں دریاؤں میں کون سے دریاؤں میں سارے دریاؤں میں یہ چناف سے گل رو گلے گس میں ڈال رو کچھ ہوا ہے کچھ بیویں اتنی سادہ سے ہوتی ہیں گاڑی میں جب سفر کر گریور بیٹھے گریور بیویں اتنی سادہ سے دو دفعہ میں فرانت دیمیٹس میں دیویج پا یہ تیرے باز دیگر ہے بکہ دیکھتے کچھ حکومت دینا ہے کسی غریب حدے میں بچار رہا تھا فیدہ تھی سی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح دریاؤں میں دریاؤں میں دریاؤں دیریاں ڈالنا سمو سے ڈالنا یا صوفی کی چاہتے بچھر علیہ السلام دیر کشنوں کو خالص ہے تو یہ سب خداف شریعت ہے بات سنو خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ کوئی ملا نہیں ہیں نعوذ باللہ کے کشنیاں چلائیں گے یہ سب جائے لانا باتیں ہیں اللہ کے پیغمبر خضر علیہ السلام وہ اپنا وقت گزار کے جنت میں پہنچ چکے ہیں بات سمجھے ہو اب ہمارے جو اللہ نے نام بدل دیا خال خدر نعوذ باللہ میں خضر علیہ السلام کا خلاصہ نکال دیا حجیم ارداز میں تو یہ جو ہلا بھی سب اکانی ہیں اور کارستانی ہیں اب کہتے ہیں ایک مجھے بھی کہنے لگا پھر قرارہ دوستوں میں تھا جب ادھر سے آئی نا روح دلیا نے جن کی طرف دیا پہلے روح دوسری طرف تھا تو مجھے کہتا ہے ایک دن پڑے آکے نا دردستر میں کہتا ہے یا کھانا شانا کوئی پرورا مبارانا چاہتا مگر کھدر کہتا ہے یا بھو میں ایک اور لے کنارے دے پڑے دے تو بڑا مسکر ہے میرے دیرہ کے دے اس طرح مگر چاہتی کہ پھر کہتا ہے بھو میں نے کہا کرنا کیا کوئی بڑا دو سے کہتا ہے بس اوکے جانا ہے سلام سٹھے رنگ پڑا پھر پھر ہوڑا کیونکہ دریاں اور جھاں جالے مانے میرا رقبہ اسے مانے میں بات سرو یہ جو دریاں کرو پھر میں ہے یہ پہلنبر کے اختیار میں نہیں آئے یہ اللہ بیت کیا وہ چاہے تو ادھر کر دے چاہے تو دوسری طرف کر دے پھر اس کو کچھ باتیں سمجھائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام این کشتی کے اندر ہے کشتی دوبتی ہے پہلنبر اندر رہتا ہے پہلنبر نکلتا ہے تو کشتی کنارے لگتی ہے دوب علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میرے پاس سٹھے رہے میں سکر دوں وہ کہتے بسم اللہ مجرہ وبرصہ انہ رب اللہ وفور رحیم خیر اللہ کچھ سمجھ بھی آگئی اور کچھ دعا بھی جب کی تنہائی اس کے لئے تو اللہ نے بیربانی فرما دی جو کچھ رقبہ تھا وہ جان اس کی چھوڑ لی تو یہ اللہ کا اپنے اختیار ہے اس میں کسی طبی علی کا اختیار نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ جہلانہ لوگوں میں باتی تنی مشروع ہیں دین کی باتیں کوئی سناتا رہے ہیں اگر کوئی بیچارہ سناتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بکھر بزر ہے یہ ہر بات نہیں کرتے ہیں اب ایک بچے سلے کے پوڑے ہونے تک ساری کامیان سنی ہوئی ہیں یا ان چاکھاں ایک بار جب میں ہاں داندہ کھاں لگائے ہون کو ڈک ہی جائے ہون جو سن اس بیچارے دنی تک آنا جائے تو نگڑ بڑھ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں دودھی جو تھا ملاوٹ کر ملے میں جیتا تھا لوگ بڑے کچھ خوف خدا آیا تو اس نے خالص کہنا شروع کر گیا پورا دین کی مسئل بات کوئی سناتا ہے میدے اتنے خراب ہو گئے ہیں کبھی کوئی کسی کو ویرس ہو جاتا ہے کسی گھوڑے خراب ہو جاتے ہیں کسی کوئی کہتا کسی کی مانتا رہی دین میں نہ تیرے اکا میں اترام میں تیرے کو کر گا تیرے دل کر نہ اترام سب کریں گے حجت جب آئے گی شریعت میں پھر اللہ کا قرآن دیکھیں گے اور قبلی والے کا سچا قرآن دیکھیں گے اور صحابہ کا اجماع دیکھیں گے بس اس کے علاوہ حجت کوئی نہیں ہے حجت یہ تین ہی شخصیات ہیں اور سب سے بڑی حجت اللہ کا قرآن ہے از اخذ اللہ ہوگی ساتھ نبی لبا آتی کم میں کتاب وحکم سن مجا اکم رسول اے میرے نبیوں اگر تمہاری نبوت ورسالت کے دوران میرا آخری عظیم الشاہ رسول آ جائے لَتُمْ مِنَو نبی وَلَدَ زُرُنَا تم اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے نسرت بھی لیکن کہانیاں بڑھنے والوں میں بھی دیکھ گڑی وہ زندگی میں برا قاتل ہوئی وفات شریف کے بعد ایک گھوڑے پہ بتایا تھا گھوڑا بھی وہ تھا جس مقصود لوگ نے دیکھا کہ وہ گھوڑا آیا ہے وہ ادھر سے قبر مبارک پہ رہو کرتے پھر شان شان کرتا رہے لوگ میں بتا نہیں وہ کون سا گھوڑت ہو نے نکال لیا اس کے پر بھی تھے کسی مستانت پر نے دیکھا بھی نہیں تو کھاڑی نہ گھڑنے والے عجیب گھڑتے رہتے ہیں تو خدا کی پناہ ہے دوستو ان کس ذکانی سے جا چھوڑ اللہ کی کتاب کی اور ہر قسم کے عیل سے پاک کتاب ہے تو میرے بھائی اور میرے دوستو حضرت خزر اپنا وقت گزار کے وہ جنت میں تشریف لے جا چکے ہیں اب وہ نماز زندہ نہیں ہے جناب آپ جلیں کوئی سمجھ آلیا کہ نہیں اور سوال کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ آپ سے زل کرنا ہے ان کی متعلق تین سوال بڑے بڑے کی گئے تھے نا یہودی یہودیوں نے سمجھ جایا تھے مشرقی نبقہ کو روح کیا ہے اس کا جواب دے دیئے گیا اللہ کام رہے نہیں اگر ہم کتاب سنت سے اور صحاب ایل بیس ستھی محبت کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ہمارے مابرہ خیل کر دیں چلو ہم اس سے کیا ہے یہ ذل کر نیم کیوں کہتے ہیں یہ ارباز نے کہا اس کے سر پہ دو سینج تھے انداز اللہ ایک سچ حوالی مستاخیہ خود کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں جناب یہ باہی ذل کر نیم کا مطلب یہ ہے اس نے دو کناروں کناروں کو چھوا ہے مشرق کو بھی اور مغرب کو بھی اس وجہ سے ذل کر نیم چلو اور یہ کم آئیتے نہیں ذل کر نیم حضرت مسیح یعنی عیسی سلام سے تقریباً سوہ تین سو سال پہلے آئیتے سوہ تین سو سال پہلے کی بات ہے اور پوچھتے ہیں میرے پیدوں کر ایک بار سب کہہ صلی اللہ حضرت ذل کرنے کے بارے میں قل سا قتل من حضرت رہا کہہ دی یہ سنا تل میں ابی تم بوکس کا کچھ احوال بے شک ہم نے اقتدار دیا اس کو ملک میں وحا گئی ناؤ من کل شہی ان سب اور عطا کیا ہم نے اسے ہر طرح کا ساز اور سمان جو حکومت چنانے کے لئے کافی ہوتا ہے اچھا بڑا سمان لاؤلش کر اب وہ سفر پہ چل پڑے نہیں ذل کرنے سفر بھی جاتا دیکھ وہ در پہ ہوا ایک سفر کی طرف سال سمان لے تا یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر اٹھلتے اٹھلتے وہاں پہنچ گیا جہاں آگے کوئی خوابی نہیں ہے وجہ تا اور وہ پائے اس کو ٹوبتا ہوا فی رین حمی ایک ندی کے اندر جس کی رنگ جگل پر سیا تھا دل دل محسوس ہو رہی تیر یوں نگ رہا تھا کہ اس پانی کے اندر سورج جو رائے وَوَجَدَ اِن دَا قَوْمَ آج پایا اس کے قریب ایک قوم کو آباد کھل نا یاد کر نئین ہم نے اس کے دل میں بات ڈال ایرزل کر نئے یاد تکلیف دے ان کو یہ جو بندے یہاں رہ رہے ہیں ان کو قدل کر دے یا اختیار کر ان کے بارے میں کوئی اچھا کام اچھا صدو گر صدو قَالَ امَّا منظر ذل کرنے نے کہا پہلے میں دعوت توحید ہوں جس نے نام آنا ظلم کیا فَسُوْ فَنْوَزِّبُهُ تو فوراً ہم اسے صدا دیں گے میری مشرق کو قتل کر دیں گے ثُم ہم یُرَدُّ قِلَا رَبِّ پھر لوٹایا جائے گا وہ ہنے رب کی طرح فَيُوْزِّبُهُ عزَار النُّقْرَ پھر وہ عزار دے گا اللہ کریم بھی اسے بڑھ خطرین نَضَاب وَأَمَّا اَمَن آمَن وَعَمِدَ الصَّالِحَا اور جو کوئی نہیں مانا اور جس نے کی یہ عمل اچھے فَرَا اُجَزَا اَنِل حُسْنَا تو اس کے لئے بڑا اچھا بدلہ ہے آخرت کے اندر بسا نَقُولُ نَوْمِن عَمَرِ نَا يُسْرَا اور ہم حکم دیں گے اسے ایسے کاموں چل پڑا ایک خاص مہم سال و سمان لے کر پہلے گیا تھا مغربی طرف اب چل پڑا مشرق کی طرف حتیٰ اِذَا بَلَا مَطْوِر شمس یہاں تک جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر وجدہ تک لولا قومن پایا اسے طلوع دے ایسی کام پر لَمْنَ جَعَ اللَّهُ مِن دونِ آن سورج کے آگے کوئی پردہ یعنی وہاں جاں سورج نہیں کر رہا ہے کوئی سامنے پردہ نہیں ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے ویسے تو سورج کے آگے سامنے لینا بڑا خوش مکان ان کے نہیں تھے شاید بھاروں بھائیر میں رہے تھے قداری کا اے سورنے والے شک نہ کرنا ایسے ہی ہے اور بے شک ہمارے کے ہاتھ میں ہے جو کچھ اس کے پاس دلم ہے فمہ اتبال سببا پھر وہ چل پڑا اگلے سفر کے ساتھ اور سمان کے ساتھ حتہ ادھا پڑا بھائیر ستائین جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان وجد من دور امام کو آہ ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو جا کے دیکھا اچھا وہاں کیا تھا لائک دون یفرگون قول جو نہیں سمجھ سکتے تھے کوئی بات یعنی ان کی زمان الگ تھی اب ذل کرنا پریشان ہو گیا یہ مفصلین اکرام فرماتے ہیں یہ سمت غالب انداز علیہ ہے شمال کی جانے میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن مفصلین اکرام بھی ادھر ہے اور اتفاق سے بغداب بھی ادھر ہے فرما جی وہاں اسی قوم کو دیکھا جو نہیں سمجھ سکتے کوئی بات کالو جازل کرنی اشارہ کنائے سے یا ترجمان نے کچھ بادشاہ کی کہنے لگے احصول کرنے انہ یعجوج اور ماجوج بے شک اس گھاٹی کی طرف رہتے ہیں یعجوج ماجوج چھوٹے چھوٹے قد کے بندے ہیں لیکن جدر آتے ہیں بلکل کھانا پینا حتم آپ شادیوں میں نہیں دیکھتے بندے ایسے ہیں جیسے سوٹی کفرہ روٹیاں کھا کے مصلاح کچھ اس کی بات آلو کہتے ہیں یعجوج ماجوج میں سے تو نہیں یہ بھی جدر جائے پانی ختم سبزہ ختم دیکھو چونے آئیں ختم تو وہ کہنے لگے آنسل کرنا ان سے کہ جدر لو رہتے ہیں یعجوج ماجوج مفسد ہونا فیل گھر فساد کرتے ہیں وہ کبھی کبھی آکر زمین میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے حق حرام ہو دیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کہتے ہیں یعجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے دست ہونا زیادہ ہیں اللہ اوپر انسانوں کی تعداد سے دست ہونا زیادہ تو نکلند کا شہر بچے ہی نہیں آش شہر اوڑ آدم تو گہنے لگے اعزول کرنا ہیں یہ ایسے کر ہی آئیں گے انشاءاللہ اچھتی بات آن اس دست میں پارے پر پڑے گے یہ جاجوب ماجوج کب آئے گے یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کریں گے اور بھورت بھی آجائے گی گے ان کو لے گی کوئی دور پچھ رہ جاؤ ادھر سے جاجوب ماجوج نکل آئے ہیں یہ ہاتھ مونچے ٹیلے پہاڑوں سے نیچے بھاگتے آئیں گے دریاؤں کو مو لگا دیں ختم سمجھا ختم جو چیز آئے ختم اب آخر میں یہ سمجھیں گے کہ ہم نے سب دیکھے نہیں یہ سار گردار ہو جائے گی آجور ماجوج وہ انہیں اٹھا گے پہاڑوں کے دور جا گے اور پھر خوب بارش ہوں گی جیسے آج اس باگر در آ رہے ہیں انشاءاللہ تو ایسا ہی ماملات ہیں بارش کچھ آئے گی کہ ہر تر زمین پاک صاف ہو جائے گی اور پھر جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی قرآن سنت کا نظام جاری کریں گے ایک ایک انار سو سو بندے پہ کافی ہو جائے لوگ زکاة لے کتن رہی ہوں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوا آج پرشانی ہیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سنت پر سنتے نہیں ہیں سنتے ہیں پھر اس کو نافذ نہیں کرتے جب اس کے قوانی کو نافذ کیا جائے گا آسمان و زمین کے خزانوں کے دروہ سے اللہ کھول دے گا یہ جادول معجول قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہوئی فرمایا مفسدون فی الارض یہ کبھی کبھی نکل کے آتے ہیں زمین میں سے اور ہم طاقت نہیں رکھ چندہ اور مار اللہ انت جان بین آ و بین سد آ کہ بنا دے تو ہمارے اور ان کے درمیان ستن ایک دیوار اسی رکاوٹ ہو جائے گی جادول معجول ہماری طرف آئے کار آم اکر نی فی اس نے کہا جو طاقت تھی مجھے فی ربی میرے رب نے خیر اور لو مجھے 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 ترتیب میں بتاتا ہوں دیوار بنایے اجال بین کم بین رد مجھے بنا دوں میں تمہارے لئے اور ان کے درمیان رد من ایک دیوار مضبوط آتونی زبر حدید لاؤ تخت میرے پاس لو لگتا ہے کبھاڑی بست امیدان حدی کتھو لگتا ہے حتی لیزہ سوا جہاں تک جب پرابر کر دیا وین صدفین دونوں چوٹیوں کے درمیان یعنی پہاڑوں کے دونوں طرف پہ حضرت نے پہلے اتنی بڑی بڑی پلیٹیں لگوا دیں اس کی لوہیں تھی قادم فروض اور فرمایا کسی آلات کے ذریعے اب یہاں پہ فون مارو یعنی آگ جلاؤ لو افضور گرم ہو جانا چاہیے حتی اذا جان لہو نارا جب کر دیا اس کو مار مار کے نارا سورت منگار کی طرح وہ پلیٹیں ملکل یوں لگے نا کہ آگ نہیں کر دیں یا اور میں سے آب کہنے لگا ذل کر گا افضور علی کی طرح لاؤ میرے پاس ان دل دوں میں اس میں پھلا ہوا تانبہ تانبہ پہ دال کے سینوں میں جو تھی بڑی بڑی چادر اندر تانبہ ڈربا گیا کرم کر گیا فا مستا ہو انگیز رو کو نہ رہی انہ طاقت اس پر اب وہ چڑ سکیں اب ان کی طاقت سے خیر ہو گیا اور نہ ان میں طاقت رہی اس میں کوئی نقب اور سراخ لگائیں اللہ فرماتے ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جل کر نیر کا کمال تھا اور یہ دیوار بھی اللہ کی بیر بانی ہے یہ اس میں طاقت دی جی تو بانی ہوگئے مفصیلی نے قرآن فرماتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو اب تھک گئے کل پھر کریں گے انشاءاللہ کہنا وہ بھی بھول جاتے ہیں صبح آتے ہیں تو دیوار پر اس ہی بھول جاتی ہے آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ تو دیوار جلائے دیکھ لو ایک دیوار کو چلا رہا ہے پوری زندہ ہوگئی انشاءاللہ کہنا وہ بھی بھول گئے اب یہ جاتی مائیو کی بات ہے یہ بھی انشاءاللہ کہنا بھول رہے ہیں اور اب تک ازمیش میں ہیں قرب قیامت یہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم خلام لیں گے ایسا ہی ہو جائے گا فرما فریض آج 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 ربی جان لیکن یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوئی وَقَانَوَادُ رَبِّ حَقَاتُ وَرْحَيْوَادَ میرے رَب قَبِلْ قُلْ پُورَا ہونے وَالَا وَطَرَقْ نَابَا زَمُنْ لِو مَحِزِ اَمُوْجُ فِي بَاد اور چھوڑ دیں گے اَمُون میں سِ بَحَذ کو اس دن تکرائیں گے وہ آپس میں یادود مَحْجُ انسانی سے دست کلا زیادہ پہاڑوں سے نیچے گر رہے ہیں اس طرح تعداد میں زیادہ گریں نگلے نا جتا تھوڑی اوپر نیچے گرتے ہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ اوپر سے نیچے یادود مَحْجُ گر رہے ہیں وَنُوْفِ حَفِ سُور اور پھوک وَعَرَزَنَا جَهَنَّم وَعَرَزَنَا وَعَرَزَنَا جَهَنَّم وَعَرَزَنَا اور سامنے لائے گی ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے اللَّذِينَ تَعَنَتْ آلَنَمْ فِي وِتَاعِن وہ لوگ کتھا ان بھی آنکھوں پر پردہ ہم دی کری میری یاد سے وَقَانُ لائست دین او نَسَمَا اور نا وہ طاقت رکھتے تے سننے کی تو اب ان کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے روح کی مطلق کیا تھا اصحاب کاف کیا تھے اور ذل کر نیم کیا تے دی اب صورت کا اخترام ہے فرمایا فَحَسِبَ الَّذِينَ قَفَرُو غَيَتْحِقُ عِبَادِين کیا اب بھی علاوہ اپنا حمیتی معبود اب بھی بنائیں گے یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بادت کی گئی تھی وہ اللہ کے بردے تھے اُبْرِياء انبیاء وغیرہ ان فرمایا اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ دِلْكَافِرِينَ نَزُولَا بے شک ہم نے تیار کر رکھ ہے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لئے اللہ ہم سب کو بچائے قُلْحَلُ نُبِعُكُم بِلْا اَقْسَرِينَ آمَالَ کہہ دی لئے کیا ہم دو کو بتائیں کون لوگ بڑے خصائب ہیں آمال کے لحاظ اللَّذِينَ صلی اللہ صلی اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ زائعہ ہوگئے جن کی نیبیا فیلحیات دنیا دنیاوی زندگی کے اندر جبکہ وہ سمجھتے تھے انہوں یحسنون سنا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں کرتے شرق تھے سمجھتے عشق تھے کہ ہم بڑا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اُلَا اِلَّذِينَ کَفَرُوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار دیا بے آیات ربی اپنے رب کی اللہ ستلنے کا گل بلقات قیامت کا فَحَبِدَتْ آمَالُ وَعُمْ تو زائع ہو گئے ان کی عمل فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یُعُمْ قِنَامَتِ وَلْنَا بس نہ قیم کریں گے ہم ان کے لئے قیامت کے دن ان کے عمال کا بزن جو بشرک ہے اس کا جو عقیدہ جو خراب ہے اس کے عمل کو کیا تو لیں گے ذات کا جزا اُن جہنم یہ بدلہ ہے ان کے عقیدے برے عمل کی صدا جہنم ہے بِمَا قَفَرُو اس بِنَا پر کیون نے قفر کیا وَتَمَدُو حَاجَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا اور اُڑھایا میرے نشانیوں کا اور میرے رسولوں کا بدار قرآن کا سُڑھا ہے جہنمیوں کی بات کر کے ساتھ کس کا ذکر کر دائے جنتیوں کا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا غَامِ اُسْوَالِ حَاجَ بِشَد جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کی شریعت کی مطابق قَانَق لَهُم جَنَّاطُ الفِرْدَو سِ مَزُولَ اللَّذِ ان کے لئے بات اتھنگی چھاؤں میں بیٹھیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتیوں کے لئے چھاؤں ہوگی وی آئی پی بہور ہوگا جی خاردین افیہ میرے بندے ہمیشہ مرشہ رہیں گے جنت کے اندر لاجت رون آن آش وضا نا چاہیں گے وہاں بیٹھیں گے وہ نہیں لیں گے تو اللہ فرما جائیں ہم اتنی فٹ جگہ عطا کریں گے وہ کبھی تبدیل کرنے کی بات ہی نہیں کریں گے یعنی جب سائے سہولیات ان جگہ بھر رہی ہوں تو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے جو وہ بانتے جائیں گے ہم عطا کرتے جائیں اللہ اللہ اکبر یہ توہید کا ورد یہ کم آد رحمت ہے سرکار کی سار زندگی اس دعوت میں صحابہ کے زندگی وں اس دعوت میں اللہ تیری توہید پہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو کوئی حق عدا کر سکتا ہے یا کوئی بول نا چاہے تیری توہید اترانے سکھانا باقی حق عدا کیا کر سکتا ہے آہ ہم بتائیں ہم کیا ہیں ہم اللہ کن اللہ بہر اگر ہو جائیں سمندر مداد لکل بہت ربی مداد یعنی تمام سمندر سیاری بن جائے تمام سمندر سمندر کا پانی اس سیاری بن مداد لکل بہت ربی لکھی کمالات میرے رب سارے انسان سارے دن سارے فرس یہ میرے کلمیں پکڑ لیں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا رہیں وہاں نکھنا شروع کر دیں لان فد الوحر قلبتہ ختم ہو جائے سمندر سیائی قبل ان تن فاد پہلے اس کے ختم مداد اگرچہ کتنے ہی سمندر اور سیائی بے آئیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کلمیں ٹوٹ جائیں گی لکھنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن رب کی شان مکمل کا کوئی لہذا نہیں کر سکتا کتنا بڑا وہ بیرمان ہے کل اتنا ماں بنا بش رو سلام پہ شک میں بی بشر ہوں جیسے تم یعنی جنس میں ہم این ہیں اے مکہ والوں جنس تمہاری ہماری ایک ہے کوئی خاندان رتے ملتی برا بھی ہے فرق یہ ہے یوہا بی کی جاتی ہے میری طرح انہ با اللہ ملہ ہوا ہے بے شک مابوت تمہارا این اللہ اکیلا ہے ہوں تو میں بشر کھانے پینے شادی خوشی غمی مولاد میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور وی لیتی ہے کہ پہلے علاوہ کوئی عبادت کی لین نہیں ہے صورت میں اختیام ہے زیادے کے صورت کو کہاں مکمل کر رہے ہیں فَمَنْ کَانَ يَ جُلْغَ عَرْبِ بِن جو رکھتا ہے عُمیر لِقَ عَرْبِ اپنے رب کی مراقات کی اس کا یقین ہے میں نے رب سے ملنا ہے اب کیا وہ کرے بیسے ملنے آجائے خالیات نا فَلْيَ عَمَلْ عَمَلًا سَرْحَا تو چاہئے کہ وہ دیکھ ان پہ عمل کی کوشش کرتا رہے لیکن خیال کرنا خالی عملوں پہ نہ رہے وَلَا جُو شرِق میں عبادت ربی احضا نہ شریف ٹھرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اگر عمل کرتا رہا اور شرق اندر رہا تو جن عمل اندر اللہ کا مقبول نہیں ہے عمل مقبول برمار ہے اس شرق سے بائیکار کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف حال یا سوا یہ صورت بریم ہے اس میں چند شبہات کے جوابات دیے جائیں گے کہ بی بی مریم آخر کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس خانہ دی کہ اللہ نے اسے بے موس میں پھل بھی دی اسے بیٹا بھی دیا تو یہ دیکھو زکریہ علیہ السلام کو بیٹا گھڑا میں مر رہا ہے کچھ کچھ کمالات تو ہیں اللہ فرمائیں گے کمالات ہیں عزت میں نبیر ہے لیکن وہ بھی دروازے کے موتان ہیں زکریہ کلمبر ایک سو بھی سال بیٹا مانتے رہے میں نے نہیں دیا تو میرے خزانوں سے چھنی کی دادت ان کے پاس میں تھی جب میں نبیری مریم کو بے موس میں پھل دیئے اور حضرت جی نے دیکھا حیران ہو گئے تو فورا مجھ سے دعا کی تو میں اللہ نے گوڑھا پہ کے عالم میں ان کو یا تو فرمایا تم کمی مجھ سے بایوس نہ ہونا کہ میرے وسائل نہیں میرے حالات کم بہتر ہوگے میرے پاس بیٹا نہیں مجھے بیٹا کم ملے گا میرے پاس مقام نہیں مجھے مقام کم ملے گا جو تجھے ہم نے اکم دیا تو کر ہم اچھی کا نجامت ہیں کہ کون دل سے مزدوری کر رہا ہے اتنی وہ مزدوری کرے گا نہیں اتنی ہم پجر تو اسے نوا دیا گا چلیں جناب یہ پڑھیں دیں تھوڑا چند سوالوں جواب ہے آسان آسان بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عروف مقتطاب میں سے ہے اس کا صحیح مطلب اور وہ کون جانتا ہے اللہ ذکر و رحمت ربی کا عبد عوض یہ بن کر دیا ذکر و رحمت ربی کا عبد عوض کر یا یہ تذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بند زکریہ اور احسر ازنا دار رب جب پکار اس نے اپنے رب کو نگاہ خفی پکار آہستہ آہستہ یہ اصل دعا بڑی آجزی کے ساتھ اچھا یہ کیوں ایسے مانگ رہے تھے نگان خفی بیٹا مانگ رہے تھے رحمت سعودی ساتھ کوئی سننے والا یہ نہ کہہ دیں ابھی بیٹے مانگ رہے ہیں تا کہ کسی کو موکر نہ ملے جس سے بات کر رہے ہیں وہ دل کی آلت جانت باب اور شول مار میں لگا میرا سار سفیدی کی وجہ سے بندہ بودہ جب ہوتا ہے کچھ بالداری مبارک میں سفید آتے ہیں یہ پہلے آ جاتے ہیں یہ اس وقت بڑھا پہ نہیں ہوتا کچھ آخار اشارہ بتایا جاتا ہے کہ آپ تیری جوانی جو رہن بہار وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے لیکن جب سار کے بال سفید ہو جائیں اور شول مار میں لگے تو یہ بڑھا پہ کی انتہا ہوتی ہے کہ سفیدی سفیدی چمک آ رہی ہے لیکن ہم اس نے ذن میں رہے ایک آج کل چونکہ کچھ بیماری بھی چل پڑی ہے چھوٹے بچوں کی پہ سفید مبور پہلے ہو جاتے ہیں جوان بات میں ہوتے ایسا کیا کلف لگانا جائز ہے کہ نہیں کسی کو دھوکھا دینا کہ لگانے کی اجازت ہے ایک بندہ اسی سال کا ہے اب سارا پکوش اپو بلکہ 18 سال کے لگے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اسے دھوکھا دے رہا ہے جو شریعت میں حراب ہے اگر 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 جوان آدمی ہے تو وہ تھوڑی سی براؤن کلر میں اس میں سیاہ براؤن مکس کر لگائے ابو بکر صدیق کی پسندی یہ قرار تھا اس طرح کے لگائے کر دے اس میں اڑھا پانی جو ہے وہ واید کا جو ہے جو سفید بال اس شاہ نہ دیا جائے یہ اس دوکھے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کوئی نردی کو دوکھا دے کے کچھ لوگ بہت ضدباتی ہوتے ہیں بس وہ اس طرح شرام شرام اور کوش کیا بھی دو چار بال آئے پانی سائے مندی لگائی اوبر جس تم ناغ نہ یہ تھول گدا گیا رنگ لینگ آگیا وہ جدر جدر پانی جائے گا بس وہ جناب اٹھنوں تک اور ٹکھنوں تک مال سے خید ہوتے جائے جائے تو کوشش کرنی چاہیے اگر گزارہ ہو سکے اگر مہندو شنگ لگاتے ہیں تو دیکھو یہ سنت اپل ہے اس طرح لوگ جو بلکل ہر وقت کپڑے مہلے کو چہلے اور جو دل کرتا ہے کہ بندہ جو کچھ ہے ہی نہیں کو دے دے بچارے بڑے حالات ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے تو کافی مال وزار وال ہوتے ہیں اس سے اندہ نراز ہو جاتا ہے کام کام کے وقت بے شک جو بھی معاملات ہیں وہ رکھیں لیکن نماز میں جب فریش ہو گئے اپنے کام سفارے ہوئیں نائند ہوئیں یا صاف لباس پہن لیں اس کی اپنے برکات ہیں اس میں جو فریش تے آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ حقوفت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس نے ہمیں خوش کیا ہے اللہ اس کوش رکھے جی تو بھارا حضرت زکری کے ساتھ کے بعد کیا ہو گئے انتہائی سفیدی زہر انہیں بڑھا پہ تا حقیل لگ جاتا فرمایاء بہرم ملکون بے دعا ہاری کر رکھ شکیہ نہ رہا میں کبھی بھی تجھ سے مان کر معلوس اللہ میں جب مانگا ہے تو نے میری جھولی بھار دی بس مجھے ڈر ہے دیکھ بیٹا دے دے کیوں مہینی خفت الموالیہ البتہ مجھے اندیشہ ہے اپنے رشتہ داروں میں سے میور آئی میرے بار وقان تمرہ کی آکرہ اور میری بیری مان ہے رشتہ داروں سے کیا ڈر ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ مسئلہ تو بیان نہیں کریں گے میں بیٹا اس لیے مان رہا ہوں کہ وہ آکے مسئلہ تو بیان کریں یہ عزیم سے کروں گا اور ساتھی ابھی کہتے ہیں وقان تمرہ تھی آکران اور میری بیوی بی باندھ ہے بڑی اوبر کی ہوگی ہے بیچاری گربانی کردے ہو فَحَبْلِ مِلَّدُ قَبْلِ آهَا عَتَا کر مجھے اپنی طرف سے ایک وارث جو دینی میرا وارث بنے یرس ویرس من آلیہ اور جو وارث ہو میرا بھی انگا اوبر ہے اور وارث ہو من آلیہ اور یہ آلیہ یا کا جو امیشن چڑھ توحید والا اس کو قائم دائم رب یہاں سے مالی دراست مراد نہیں ہے ورنہ آلیہ یا امیشن بھی سورج نمل حجاب حضرت سلیمان ایسلام کے واقعے میں اچھنا اللہ جنگی نسان دیا ویرس من آلیہ کو اللہ کو ایسا بیٹا دے جو بشن میرا بھی وارث بنے اور آلیہ یادون کا بھی وارث بنے وجان رب رسی اور بنا اسے میرا پر سند دا ایسا بنا جو دے بھی پسانتا ہے یا زکری پہلومبر میں یہ دعا کر کہ دو نقل پڑے رو رہے تھے آواز آگئی یا زکری ان نبش رک بے اللہ حضرت زکری علیہ سلام سکھ آگیا اے ملز زکری ہم بشارت دیتے ہیں تجھے پہ بلوامن ایک بیٹے کی ہم نے بیٹا دینے کا ارادہ کر لیا اب نام بھی خود نہ رکھی اس بہو جہی ہم نے اس کا نام یہی رکھ دیا ہے تو بیٹا مانگدہ تھا ہم نے بیٹا بھی دینے کا ارادہ کر لیا اور یحیی نام رکھ دیں گے نہیں کیا اس سے پہلے کوئی ہم اس سے پہلے اسلام کا بدل کوئی بیدا نہیں ہوا بولے زکریہ بہنبر اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا وقانت برات یا کر جب بھی میری بیری بھی بان بڑیا ہے وقت بلگ تو من الگ بر یا کیا اور بلا شبا میں پہنچ چکا میں گھڑھا بے کی اتحام ہو پہنبر کو اللہ کی رحمت میں نہ ہوئی تھی یہ کوش رہے جائے ہمیں جوان کرے گا میری بھی جو بھوڑی بان ہے اس سے بھی جوان کرے گا تو فرمایا نہیں کالا قدالک یہ جو قدالک مکاف ہے اسے کہتے ہیں کاف لی بیان کمال ہو میرا پہنگر ہم تجھے جوان کرنے پہ قادر ہے لیکن جوان کو ہم بیٹے دیتے ہی رہتے ہیں تیرے جیسے بوڑے کو یا یا جس پھول دینا یہ ہی تو میرا کمال ہے کالا قدال ہے یہ تو ہمارا کمال ہے اسی طرح ہوگا بڑھا پہ بھی عالم میں ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے قاد رب کا ہوا علیہ حی نون فرمایا تیرے رب نے جی کس طرح بیٹا دینا میرے بھی حی نون بالکل آسان ہے وقت خلق دکا منقبل اور بے شک پیدا کیا اگر تمہیں بنا لی گئے تو تیرا بیٹا بھی بنا لیں گے بولا اے پیرا رب دھیرا دے میرے کوئی نشانی مجھ بھی تو پتہ چلے کہ بیٹا آنے والا آیا تو اللہ تکل بنا آس فرمایا نشانی یہ نا بات کرسکے گا تم لوگوں سے سلا صدا یار سمی آپ تین راتیں تندر درست تو ہونے جو تین دن تین راتیں لوگوں سپاتے میں کرسکے گا میرا سکر کرتا رہے کیوں بھائی کیا اشارہ ہے لوگوں سپاتے کیوں نہ کروں ان کو تو اگر سن رہو کسی ریس کر لاؤ وہ سنا رہا ماشاء اللہ کافی توری کا مسئلہ سنا دی ہے فَحَرَدَ عَلَى قَوْمِ دِرَ نِكَلَا اپنی قُوْم قِبْوَاس مِنَ الْمِحْرَاب حُجْرِ بالا خانے سے پیغمبر حُجْرِ سے بہر آگئے اللہ اکبر یا حیل اللہ یوں برحمت کا ستائی فَأُوحَ الْمِحْم بِرْ اشارہ کیا ان کو ان سب بِخُو بُقْرَ تَمْوَا بِشْرِ تِسْبِي کرے اللہ کی سو شام اشارہ کے نائے میں سمجھا دیا اللہ کی ترمت بنی رہو بالآخر یحی علی السلام آگئے آگئے اللہ کی قدر سے اب دیکھو پیغمبر نے بیٹا مانگا اللہ نے کہا بیٹا بھی دوں گا یحی نام رکھ دوں گا جب جوان ہو جائے گا اس کے سر پہ نبوت کا تائسہ جب ہو گا اس کو کہتے ہیں سچی یاری سب پہ باری سچی یاری سب پہ باری اور مشرق تبی تو بن جاتا ہے کبھی یدھر کبھی یدھر کبھی یدھر کبھی یدھر پھڑے بیٹا ہو جاتا ہے پیغمبر ایک سو بی سال تک کوئی ایک دروازہ دستکتی ہو تو بتانے ایک ہی دروازہ تھا یا سے مانگ رہا تھا پھر اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ اگر مومن مومن اللہ کی طرف توجہ رہے اللہ اس وقت موت نہیں دیتا جب تک اس کی جیس تمنہ تبا کھلا ہوا اسے مانگ رہے یہ مسئلہ یہاں سے نکل ہے چلیں جناب سن رہے روکے نہیں اچھا یا جہیہ خوزر کتاب امی بھوا اے جہیہ پکڑ کتاب بولنی طورہ کو بے قوت ان پڑی مضبوطی سے کے مطلب جب تھا مارکی بیجا نا بتالیم و تالوں اسے خود بھی پڑھ لوگوں کو بھی سمجھا بڑی ہمت کے ساتھ اللہ کی توفی سے و آدھین اور حکمت صدیہ اور ادا کی ہم نے اسے قوت فیصلہ یعنی علم دین بڑا صلی ابتدائی قیام میں ہم نے بڑی فہم و اسیرہ دی و حنان ابن اللہ اور دل کے نرمی بھی دی تھی ہم نے اپنی طرف سے اس سمجھ دی دل کا نرمونا صحابہ کا جس پونہ یہ اللہ کی عطا ہے و سکا اور پاکیزہ اخلاق بھی ہم نے دیئے تھے و کانا تقیام اور وہ اتہائی متقیار بھی تھا ابو کل اللہ کبھی خیار اقتدہ ابو کل عباد کبھی و برن بے والدین اور نیکی کرنے والا والدین سہیر و دم یقن جبار مصی اور را تھا وہ سرکش حسیل نانا فرمان تھا و سلام علیہ اور سلام تھی اس پر حضرت یحیاء یو مبولیدہ جس دن وہ پیدا ہوا و یو مبود اور جس دن وہ مرے گا و یو مبوس حلیاء اور جس دن وہ قیام دن دوبارہ زدہ کر کے اٹھائے جائے گا حضرت پہلے زندہ کو اٹھانی کری اللہ پہلے زندہ نمازیں پر رہے ہیں الحمدی یاؤ بحری یاؤ فی قرور یسل و فی روایت یحج انبیاء قبروں کے نمازیں کرتے ہیں اور ایک روایت میں حاج بھی کرتے ہیں کیا بات ہے خمال ہے یقیدت ہوا لگ وذکر فی اللہ کہتا ہے واب رب حتی یاد یقین جب تک موت نہ آئے اس وقت تک آجت کریں کہ بہت آجائی عبادت ختم اب اگلی معاملات ہمارے ہیں ہم نے امتی عطا کریں پھر کہتا ہے بطور تلزد میں کہ یہ نبی عبادت کر آئی اگلی عبادت اسے کرتا ہے کونسی جگل بانا شروع کر دیتے ہو وذکر فالکتاب مریم اور حال بیان ہی اپنی کتاب میں بی بی مریم کی حضرت مریم کا واقعہ سنائے سوال ادھر تم کہتے ہو عورت کی آواز کمی پڑھ دی ہے عورت پہ اتراز آ رہا تھا ان کی عزت کے مطلب لوگ شک کرنے رہے تھے اس وجہ سے ان کی نصبر بی بی مریم کی رکھی گئی تاں کہ پتہ چل جائے ان کے کوئی والس صحیح ہوتے تو ہم نصبر ادھر کر دے لہٰذا ان کے نفاع کے لیے ہم نے بی بی مریم کا تزدار کیا ہے لیکن ان کے دفاع کے لیے بی بی مریم کا تزدار کیا ہے جب بی بی مریم کی دفاع کی باری آئی تو ہم نے اسے بلوا دیا ہم نے اسے بلوا گئے اس کی بولوں کو قرآن برا کے ہم نے نامل کیا دی چلیں جناب فرمایا بس قرف کتاب مریم حال بجان کی اپنی کتاب مریم بی مریم کا جب وہ جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک مکان مشرقی جانب سیڈ پہ نہیں تصریف لے گئے جوانی میں قدم رکھا اس لئے ضروری بھی تھا وہاں جا پردے میں کرنے لگی پردہ رجم دونی مریم جا گا پر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ یعنی پردے کی اندر حصل فرماری تھی اشعارہ ہے جو باقی زبی میں ہوتی ہیں وہ باپردہ رہتی ہے پس بیدہ ہم نے اس کی طرف روح روح الامین کو یہ کس کا لقب ہے حضرت جبری اللہ سلام پھر بن گیا وہ اس کے سامنے مشاب بشریت کے یعنی بشریت کل سے اندر نور ہوتا ہے اور ظاہراً بشریت پر عبادہ غور کی کوئی آئے اللہ کہتے ہیں فتح مصن الہا بشر وہ بشر کے مشاب تھا اصل بشر نہ تھا اور جہاں اندر بیر سے بشر وہاں قرآن کہتا ہے حل کنت اللہ بشر رسول یہ اندر سے بھی بشر ہے اور بشا ہے بشا نہیں فتح مصن الہا بشر سبی آ پھر بن کیا وہ ایک بشر کی مشاب اندر جبرایل نے آگئے آج لوگوں کا شوق ہوتا ہے ہم بچوں کی وہ نام رکھیں کیوں کسی کے نام ایک مجھے کہنے کہ بیٹے بیٹے کا نام جبرایل رکھ لوگ میں نے کہ اس اللہ کے بندے صحابہ کے نام تر انبیاء کے نام سبی رہا سیدہ بیوی بریم نے کہ میں پناہ مانتی ہوں اللہ کی تو اسے اگر واقع تو اللہ سے کرنے والا ہے تو میرے قریب نہ آئیو بیوی کرنے خبردار بے قریب نہ آنا کہا دی بے شک میں تو بھیجا تیرے رب کی طرف سے میں بش نہیں ہوں میں تو پرانی فرستہ بن کے آئے ہوں تا کہ عطا کروں تجھے اللہ کریم کی طرف سے پاکیزہ لڑتا یہاں سے دھو خلی جاتا ہے بہت شعور کم کہتے ہو اللہ اللہ ہے وہ یہ دیتا ہے یہ رہی کہہ رہے میں دوں گا آگے خود اللہ کا قرآن بزاق کر رہے کہ وہ قاسد بن کے آیا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار نہ تھا وہ بتا رہا ہے کہ میں مہدہ بن کہ اپنے رب کا اصل دینے رہے اللہ فرما ہے قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام بُلْنِ اَسْي آم میرے یا لوگا بیٹا وَلَمْ يَمْ سَسْلِ بَشَرُونَ جب بھی نہیں چھوہ مجھے کسی بشر نہیں یعنی میرے تو نکاح بھی نہیں ہوا وَلَقْ اَوْلَقْ وَبِيَا اور نَحِم اَوْلَقْ بَشَرُونَ اَوْلَقْ وَلَقْ اَسْي یہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا اَوْ بِی بی بی دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شادی سُدھا اَسْي رہتا ہوں تو یہ بغیر خامد کے عیسیٰ جیسا پھول دینا یہی تو اللہ کا کمال ہے یہ میرا توال ہے دیکھو اس کی قدرہ دیکھو نا دے تمہارے شد صدیق کو نہ دے نو سال تک آقا کا بس طرح سنیاتی رہے نا دے تو شویر پہنمبر کو بیٹا نہ دے نیچارے کی بیٹیان تھی نا دے قلوب دلی السلام کو نہ دے اُن کی بیٹیان تھی دینے پہ آئے تو بغیر حامد کی بیٹی مریم کو بیٹا آتا تھا اس کو کہتے ہیں سارے خزانوں پر والے کون ہے یہ مغلط ہے لوگوں کو فلافی فقی کے پاس چاوی ہیں جی وہاں بھو کھڑکائیں گے دلی ہو جائے دا پتنے کیا کچھ ہو گئے چلے فرمایا ایسا ہی ہوگا بی بی مریم اللہ تجھے پیٹا دے ماں چاہتے ہیں اور رکھو کی بھوا فرمایا تیرے رب کے لیے یہ بالکل پرسان ہے اور کہاں بھنائیں گے ہم تیرے بیٹے وہ نشانی لوگوں کے لیے اور ہماری خاص رحمت ہوگی یعنی ہم اپنی خدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بات بلکل تیر شدر ہے بی بی آپ تجھے پیٹا ہونے والا ہے اچھا ہی اللہ اکبر ہے فرمایا فہم آلد ہو فانتا بزد بھی پھر سیدہ حاملہ ہو گئی اس کے سار اور آلد ہو گئی جب رہی ربی نے پھونک مارا کرے والے اب نام لینا بہتر لے ہیں ایسے بوزی ملانی ہیں جو آج وردوں کے قریبان میں ٹھوک مارک دلیل یہ پیش کرتے ہیں اب ممبر اجازت نہیں دیتا میں بہتو بھی نہیں کہہ سکتا ایسی گھٹی کا حرکتیں ہیں جیدی نعوذ باللہ شرمگاہ پر ٹھوکے مارتے ہیں وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں یہ وادم القتل ہے اگر شریع عدالتوں پر سر کرم کر دینا چاہیے یہ ایسے گھٹے ہیں جو اسلام پہ دا ہے جو وہ پوری شریعت کا مدام کر رہے ہیں مطلب لوگوں کو کم اکل آئے گی کم شروع رائے گا جب اللہ کا دروازہ چھوڑتے ہیں نہ عزتیں محفوظ رہتی ہیں نہ ایمان محفوظ رہتی ہیں ساری عزت کے اللہ نے دین ملکی ہے اور سرکار کی غلامی ملکی ہے سب کہتے ہیں صلی اللہ کیا کمال ہے دیکھو جملہ میرے نبی میں لگی لپی نہیں تھی کس نے پوچھا کس سے محفوظ کرتے ہو یہ بھی نہیں کہا کہ میری بی بی ہے چلو میں درمیانی کوئی بار جو دل میں تھی وہ زبان پر لکھا ہے میں آئیشہ سے محفوظ کرتا ہوں نہیں نہیں یہ سلطہ مردوں کی بات پوچھا ہوں یہ ہے حق ساکھ کی دری بی 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 اکھرین ہے سامنے سے ایک نبی نا صادیہ آئے آپ نے فرمایا جزی کرو پردہ کرو وہ تو نبی نا ہے فرمایا وہ نبی نا ہے یہ ہے حکم شریعہ کا صحابہ جیسے پاکیزہ لوگ گل نہیں اور میرے نبی کی بی بیاں بیٹیاں اس لوگت کی عورتوں جیسی پاکیزہ عورتیں گل نہیں لیکن پیغمبر انقلاب پھر بھی حکم دے رہا ہے کہ پردہ پردہ ہے غیر مارم سے اس سے پردہ لازم ہے اور بھی فرض ہے اللہ اکبر آج کل جہالت کے خیر ہے پیر و لی وہاں سنے رہا ہی تو ان سنے گئے گل بیئر صاحب آگیاں گولی تھی چاڑھ کے لندر پانی کھانا اللہ سمجھ دیتی بگیا رہا ہوں تو ہیدھا لیمانے آگیا تو لہرہ دیمانی چند کرنا کوئی اب اس نے سمجھایا اب وہ پلیشیر آئے نا بی بی کو کیا پردہ کرنا ہے اب اس طرح سامنے نہیں بیٹھنا وہ آیا نا گولی شوڑی میں کوئی پروٹوپور نہیں کیا وہ نماز میں بھر باری سے پوچھتا ہے کدھر ہے کہ نماز میں چلا گیا کہ کیا مسئلہ ہے تو نے پوچھو لکھے پہ کہا کہا جی شریح ہوگا میں پردہ جو ہے کرنا چاہیے پردہ تو ہوگا وہ ہے اس نے کہا اچھا لگ دا واہوی ہوگی وہ بات سونا بڑی تو پردہ دار بلی تکتی ہے میں یہاں تجھے نہیں دیکھوں گا ماں شرم نے تیری شفاعت کیسے کروگا اس بیچاری پردہ بھول بیتا وہ سمجھ ایسا تیتہ نفسیاتی ببوچاری نے اب گھر بل آیا نماز شما سے یہ کیا ہوا ہے تجھے کاسا پردہ میں نے تو کہا پیر صاحب لیا یہ چھٹک ہے اس نے کھانا پینا کلایا ادھر سے چھوئی ایک تیزگی بھی یہ کر کے آہ کے پیر صاحب کا کانڈ کر لے گا اوہ پیر کا تو وہاں بھی ہوگا میرا کانڈ کر دے اتنا ٹکر کھبا یا نہیں کتنا میرا خون کر دے انہا کسان جیسی گستا کوئی رہے ماشر پیر ڈھے گوگڑے سانو پتا ہوئے ساڑھا کانڈ کرتا پیر اسی کمی پیسا ہے حرامیوں تو اسی کے لیوے کے پیچھان دیو اسی نشان کے پکیوں لیسا ہے خدا دی کا صدق دعا بند ہے کسی در نت کپے ہوئے کسی در کار کپے ہوئے کسی دکائش ہے کہ ان یہ چھوڑ جاؤں یہ سارے بس دنیا آپ دھاڑی کے لیتے خدا دنیا اگر عوام میں شعور آ جائے تو آدھے سنگ ننات یعنی پچانویں فیصد جو حلا پہتے ہیں یہ سب ڈکیٹ ہیں بڑے بہت سب طریقے سے ڈاکو آئیں جو ایمان بھی چھین رہے ہیں اور عزت بھی خراب کر رہے ہیں دوستو آقا سے بڑا بلی کوئی نہیں صحابہ سے بڑا بلی کوئی نہیں ان کی زندیاں کتنی پاکیزہ ہیں ہم اس سے ہٹیں گے نہ عزت رہے بھی نہیں مار رہے گا اللہ حبہ چلنی اللہ حبہ فہملتو فانتبزت بھی مکانا کسیہ پھر حاملہ ہو گئی اس سے دعاوی بھی بریم پھر الگ ہو گئی مکانا کسیہ اسے لے کر یہی حالت حمل میں ایک دور جگہ چلی گئی فاجا اہل مخاز بلا جز من نخلا پھر میں آیا اس کو دردے زہ ایک خجور کے طرح کی طرح جو بالکل خوششک تھا خوششک تنہ خجور کا کھڑا تھا اس سے آکے ٹیک لگا لی کالت یا لئی ترینی میں تو کب لا آدھا سیدہ بولی بھائے کاش میں مار چکی ہوتی اس دن سے پہلے وَقُنْتُ مَسِيَمْ مَنْسِيَا اور ہو جاتی میں بلکل بھولی وسی میری داستانی ختم ہو چکی ہوتی یہ اس کے قریب ہوئی تھی فَنَادَهَ مِن تَحْتِ یہ ذرا ٹیلے میں بیٹھی تھی خجور کے خوششک تنہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی بڑی پریشان تھی کہ کیا میں جواب دوں گی لوگوں کو نیک سالے خاتون تھی نا اب جبریل گا ہے فَنَادَهَ مِن تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِينَ پھر پکارا فرش تیرے اس کو نیچے سے یہ نیچے کھڑا تھا کیا کہہ رہا تھا اللَّهَ تَحْزَنِينَ کے غامانہ تار قد جانا ربوں کے تحت کے سریعہ بے شک جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ ٹھنڈے پانی کو پی میچے کو وَحُزِنِ لِلَئِ كِبِ جَزَنِ النَّقْلَ اور ہلا اس خجور کے خشتنے کو اس آتِ تَحْلَئِن کی روتَبَن جنیا گر پڑے گی تُجھ پر اتازہ خجوریں خشتنہ خجور کا ہلانا اشارہ ہے عمر کے جس جسے میں بھی ہوگو ماتا تلسپا کوشش کرتا ہے ناچہ یہ باقی مدد بلنا ہی کرتا ہے دوسرا اشارہ ہے کہ تو حرکت دے گی نا میں خجور کے خشتنے سے تازہ خجوریں دے کے کوئی تسلیف دینا چاہتا ہوں جو اللہ خجور کے خشتنے سے تازہ خجوریں دلوانے پہ قادر ہے وہ بغیر خاند کے تیری جھولی میں بیٹا دیکھنے میں بھی قادر ہے چلیں نہیں فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي أَيْنَا وَسْخَا خَجُوروں میں سے اور پی پانی وَقَرِّي أَيْنَا اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں بچہ دے کر فَإِمَّا أَتَرَبِي لَّا بِنَا الْبَشَرِي أَحَدَا بِنَا اگر دیکھ لے تُجھے کُلْ آدمی فَقُولِي لِلِي لِلْنَظَرُ دُلِي الرَّحْمَانِ تو کہتے نصاہ بے شک میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے نام کی سو مر یعنی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے پہلی شریعتوں میں جب روزہ رکھا جاتا فَلَنْهُ قَلْبِي بَلْيَوْمَا جِنْسِيَا نہیں کلام کروں گی میں آٹھ لیں کسی انسان سے یعنی پہلی شریعتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تو گول میں پہ بھی کوبندی تھی لیکن اس شریعت میں جتنی دیم کی باتیں سوڑے سوڑائیں گے روزہ کا علق سوا پر لے گا اور اسے بات کرنا گا انشاءاللہ فَاتَتْبِهِ قَوْمَا تَحْمِلُو پھر لائیں اس کو اپنی قوم کے پاس بودھ میں اٹھاتے ہوئے قَالُو جَا عَرْيَوْمَ نوپالے کہنے لگے اے بی بی مریم لَقَدْ جِعْتِ شَيْئَنْ فَرِيَوْمَا کہ تُو نے یہ عجیب کام کر دیا ہے یہ کیا بچہ کان سے لے گیا یہ یا بختہ حروم اے حروم کی مین یہ وہ موسیٰ کے بھائی حروم نہیں ہیں یہ رماش تھا لوگوں کے انبیاء کے ناموں کے نام رکھتے تھے اور بنی اسرائیل میں حروم نام کے بہت سارے بچے ہو رہے ہیں یا بختہ آرون اے آرون کی مین ان کے خاندان میں کوئی اٹھا دیکھ سیرت آدمی تھا اس طرح مرشبت ہے مَا قَانَ عَبُوْ قِمْرَا سَعُوْرَا نَا تَحْتِرَا بَا مُرَا آدْمِي وَمَا قَانَتْ عُمُوْ کی بَقِعَرَا اور نَا تھی تیری مام بدکارہ تو عمران کی بیٹی گئے وہ بیت المقدس کا امام تھا بیپی حرنہ کی بیٹی ہے تحجید وزاریہ نے ایک سالے اورہ تھی نمازی پریزی یہ تو انہیں کیا کر دیا اشارہ ہے جو گھر دینی گھرانے شمار ہونے ہیں ان کو بڑے سبر سبر کے قدر پڑھنے جائیں لوگوں کے بڑے اچھے عذاب ہوتے ہیں ان کے مطلب باقی دنیا بوری کرتا رہے کوئی تینشن نہیں لیتے اگر دیندار گھرانوں میں سے تھوڑی سے بھی نشتے ہونا تو وہ بہت زیادہ اپنی جاتی ہے لوگوں کی بڑی امیدیں بابستہ ہوتی ہیں اچھے گھرانوں میں ساتھ اللہ ہارے کی عزت و عظمت کی حفاظت فرمائے پھر کیا ہوا نہیں فَأَشَارَتِ الْاِیِمْ پھر اشارہ کیا بی بی مریم نے ادھائی ہے اس معصوم زکریہ کی طرف قانو کی فرمو کرلے کہنے لگے کیسے بات کریں اس سے من کانا فِلْمَ حدیثَ دیرہ اس سے جو کبھی بودھ میں ہے یہ بچے بھی کبھی بولیں گودھ کے اندر حضرت دودھ پی رہے تھے ماردی کا اللہ نے فرمایا اچھا میرا پھر امیر بہتان لگ دے پھر امیر تے پتر دودھ پھر دے سونے نہیں لگ دے پتر امیر بہتان لگ دے سونے لگ دے بہت سارے اچھے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی روحہ امام احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا بھی دفاع کیا ہے اللہ ایسے تمام مقیسین کو فرمایا اچھا میرا پھر امیر بہتان لگ دے سوائی بھی بیان کر اور میری دعید بھی بیان کر قول انہی عبداللہ حضرت دی نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کا دور یہ عیسائیت کرتا ہے انہی عبداللہ میں کس کے بعد کرتا ہے جو کہہ رہے تھے کہ انہی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں دو نام اللہ کو بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن انہی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ایک مسئلہ بجان ہوا نا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے خامد کا نام لیکن نہ بڑایا کریں بلکہ بچے کو کہہ دیں فرما بچے کے بھو تو بی بی جب دھر سنکے آئینا در اشار تو اب نماز پڑھنی تھی گھر والے کرام تھا رحمت اللہ گھر والے کا کیا نام تھا رحمت اللہ اب سلام تھے تھی کہتے تو ایسے نام رکھنے چاہیے جو اللہ کریم کی طرف نسبت اور اس کے اپنے برکات ہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں جو اللہ کا بندہ ہوں آتا کرے گا مجھے جب پوچھائے گا کتاب و جعلنی نبیہ اور بنایا اس نے مجھے نبی یعنی ایک وقت پر نموت کا تاج بھی سجا دے گا یہ جہودیت کرا دے کوئی اس کا شجرہ مشکوک ہو وہ نبی نہیں ہوتا اس کا شجرہ محفوظ ہو وہ نبی ہوتا ہے و جعلنی مبارکا اور بنایا اس نے مجھے برکت والا اینا ما کن تو جہاں بھی میں جاؤں اس کی برکتیں آتی رہتی ہیں و او سانی بس صلاحہ اور حکم دیا مجھ کو اللہ پاک نے نماز کا و آپ و زکاہ اور زکاہ ادا کرنے کا یہ جب میں پڑا ہو جاؤں گا نماز بھی پڑھو گا اور جب سہتے مال ہو جاؤں گا زکاہ دن ہوگا ما دم توحیہ اور جب تک میں زندہ رہوں گا یہ شرط لگانی نماز بھی پڑھو گا ما دم توحیہ اور زکاہ بھی دوں گا ما دم توحیہ جب تک میں یہاں زندہ رہو گا جب یہاں سے اللہ مجھے موت دے دے گے نہ زکاہ ہے نہ نماز ہے و برم بیواردتی اور میں لیک سلو کرنے والا اپنی ماں سے و نب لچہ علی جبارا شکیہ نہیں بنایا مجھے میرے رب نے سرکش بدبخت و السلام علیہ یو مولدو اور جس سلام تھی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا و یو مقبوتو اور جس دن میں مروں گا و یو مقبوت سبحیہ اور جس دن اٹھایا جاؤ گا قیامت میں زندہ کر گئے ذالکہ ہی سبن و مریم اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ جو کہ مٹا ہے بیوی مریم کا قول الحق اللہ بھی فی ہیم ترون سچی بات اس میں وہ چگڑتے ہیں اصل حق ہے لیے ہیں مہ کانا للہ یعنیتہ ادھا مو بلدن سبحانہ نہیں ہے اللہ کی شان یا نشان یہ کی برائے مو بلدن کسی کو پیٹا کسی کو نیب بنائے اللہ کی شان کے خلاف ہے سبحانہ وہ شریکوں سے بھی پاک ہے نیبوں سے بھی پاک ہے بیٹوں سے بھی پاک ہے ادا قضاء امرن جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا فَإِنَّمَا يَكُونَ لَهُ كُنَ بس اتنا کہتا ہے ہو جا یہ کون بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ورنہ اتنا ٹیم بھی نہیں لگتا فَإِنَّمَا يَكُونَ تو فوراً وہ کام ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کے جتنے جیز کام ہیں اپنی رحمت سے پورے فرماؤں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمَ اور حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کہنے لگے بے شک اللہ ہی ربی میرا رب وَرَبُّكُمْ تمہارا رب فَعْمُدُوُوُوُوُوُوُوُوُوُوُوُسِیِ ہی کی عبادت کرو آغا سراط المستقیم یہی سی داراستہ ہے جو توحید والا یہ جنت جاتا ہے فَخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ پھر اختلاف کیا ایک جماعت نے اپنے درمیان فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ بس حضا قدروں کے لئے دنوں نے کفر کیا میں مشہد یوم عظیم دیکھیں گے ایک دن بڑا قیامت گا اختلاف کرنے لگے عیسیٰ بیٹا ہے یا ابندہ ہے اس میں خلاف کیا اب قیامت میں میں کوئی صدا ہوں گا اسمینیم کیا خوب سنتے ہیں و اب صرف اور دیکھتے ہوں گے جو میں اتونانا جس دن آئیں گے ہمارے پاس حساب کتاب کے لئے لیکن ظالم مشرک آخر لو آج کے دن فی ظلال مبین یہاں دنیا میں تو کھلی کمرائی میں پڑے ہوئے ہیں و انظر ہم جو الحسرہ درا پیرا پیمبر وہ بچتاوے والے دن سے قیامت کے لئے پچھتائیں گے یہیں پہ ان کو درائے جسے بڑے ہیں ازکوزی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا تمام کاموں کا اور وہ اس وقت دنیا بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر انہا نحنو نرسل ارزا بے شک ہم ہی وارسوں پر سمین کے وَمَنَا عَلَيْهَا جَوْمُ جِسْمْ مَرَيْنَا يَرْجَعُونَ اور ہمارے طرف یہ لوٹائے جائیں گے وَذْقُرُ فِي الْقِتَابِ عِبْرَاہِمِ آسان آسان باتیں پڑھ دے جائیں گے انشاءاللہ اور حالت بیان کیلئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ جد الانبیاء ہے ان کو خلیق کا رقم بلا ہے بہت سارے نبیوں کے والد ہیں اور میرے نبی کی آقا نے فرمایا تھا ان کی شکل کافی میرے ساتھ ملتی جوتی تھی جب میں نے مراج کی رات دیکھا دور سے یہ لگ رہا تھا جیسے ہم ایک فیملی کی بندے ہو اور وہ مجھے بھی بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا جب میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے جو ساتھ میں آسمان پر تشریف فرما ہے اور میری طرف بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ عبراہیم خلیلون ہے کمال کا کوئی نبی آیاد سارے ہی نبی عظمت والے ہیں لیکن اس بندے کی عزت اللہ اتنی بڑھائی ہے یہاں کوئی مقامرہ نہیں کر سکتا میری نبی کی خیر وہ تو ان کی خاندان سے دول بڑی شان وازی ہے لیکن خلیل خلیل ہے کیا کبا کبا ہے اللہ کی قرول احمد الہم تمام سچے رسول اللہ رب اور انبیاء فرمایا بسگور فی الکتاب عبراہیم اور حال بیان کی لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بے شک وہ میرا بڑا سچا نبی تھا نبی ہوتے سچی ہیں عزازی فضیلت ہر حال میں وہ بڑا سچا تھا جب کہا اس نے اپنے ابواجی سے سب سے مشکل جو ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنا وہ اپنے گھر میں اپنے قریبی لوگوں کے سامنے مسئلہ تو ہی بیان کرنا بڑا مشکل ہے لیکن غلیوی نے گھر سے مسئلہ تو شروع ہی آئی والد صاحب اگردی نشین تھے بابا غزر شاہ صاحب بہت بڑا ہستانہ تھا بہت براتے تھے پتر کے مجسمیں امریکی لوگوں میں سپرائی کرتے تھے ابراہیم سے کہنے لکھے میں بناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو پہنچا کے آ جائیں جب پہنمبر نے جس طرح لے گئے رسی سے بات کے ایسے واپس لے کے آگئے لوگوں نے شکایف کی تیرے بیٹے نے حجیب کام کیا ہے تو اب آپ بیٹے کی طرحی میں جو باتیں ہوئی اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے یا آپ آتے اے میرے پیارے اپنا جان عدب شریعت سے کھاتی ہے عقیدے میں عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بد احترامی کا سبق شریعت نہیں دیتی اے میرے موشہ اٹیو یہ سب خلاف شریعت بات ہیں یا عبادے اے میرے پیارے بجا لیمت عمودو کیوں عبادت کرتا ہے تو انہی مالا یسماو جو نہیں سنتے تیری بکار آج لو کہتے ہیں یہ نیتولہ شاہ نے مسئلہ سباہ نکالا ہے ہر تقریر میں یہ کہتا تھا کہ مردے نہیں سنتے اللہ کے بردو قرآن بتا رہا ہے یہ مسئلہ تو ابراہیم خلیل اللہ نے چلایا یہ مسئلہ بس نے چلایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مالا یسماو جو نہیں پکارے سنتے تیری ولا یو سر اور نہ تیرے حلاقوں دیکھتے ہیں ولا یو نہیں انکشیہ اور نہ تجھے کچھ فیدا دے سکتے ہیں معبود میں تین شرطیں ہونی چاہیے کہ وہ سنے بھی سری دیکھیں بھی سری اور نفع نقصان کا مالک بھی ہو یا ابتنی قد جانی من اللہ اے میرے ابا جان بے شک آیا ہے میرے پاس علم یعنی پہ آئی آئے اللہ نے مجھے نبی بنایا مالا یعطے کہا جو نہیں آیا تیرے پاس فتب یعنی اس لیے کہ پہلے بھی کار میری احادی کا سرادن سویہ دیکھاؤں گا میں تجھے توحید والا راستہ اے بابا توحید والا راستہ پیانا یا ابت لا تابد شیطان اے ابا جان نہ عبادت کر شیطان کی ان الشیطان کا نگر رحمان بے شک ہے شیطان رحمان کا بڑا نافرمان یا ابتنی خاف اے میرے ابا جان بے شک میں گرتا ہوں کہ یا بس کا عذاب من الرحمان کہ آ لگے تجھے عذاب آفت رحمان کی طرف سے فَتَقُونَ الْشَيْتُوَانِ بَنِیَا فَتَقُونَ الْشَيْتُوَانِ بَنِیَا یہ میرے نام یاری نانی ہے نا فَتَقُونَ الْشَيْتُوَانِ بَنِیَا فَتَقُونَ الْشَيْتُوَانِ بَنِیَا میری تو عید کی تھی چھوڑا اس سے بہتر گھر بھی دوں گا اس سے بہتر فیملی بھی دوں گا اور عزت بھی ایسی دوں گا رہتی دنیا تک تیرا نام ہو جاتا رکھا بات سمجھ رہے ہو قربانیاں تو مانگتا ہے نا یہ حق والا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ ویسے نہیں ہے کہ ادھر ہر بھی بیان کریں اور ہر بھی بھی آ جائے تو یہ کام نہیں ہے جناب چلیں دیکھیں اب انتاظر لگائیں پوری عوام میں سے ایک بندہ بھی ہم مسئلہ نہیں ہے بندہ کہتا چلو جا اے تو کسی کار کرتا کسی پل چلا جاں گا کسی جاں گا کوئی سکون مل جائے گا کوئی دوست کو کہے گا آپ میرے پاس ٹھائٹ ہیں لیکن یہ پتہ تھا برادری میں کوئی ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے پیغمبر کہتا با ابا جی پا بھی ہے تجھے تیرا دھار مبارک مجد اللہ کی توحید دھار مبارک بس کس طرح کیا ہے زندہ بہت خمصورت اشارہ جزا کر خمصورت بات کیا ہے اللہ کو حضرت ہے شاید بھائی نے خمصورت اشارہ کیا کہ ہر نبی کو نبوت کے بعد تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ واحد نبی ہے جن کو بجپن سے ہی مشکلات سامنا کرنا بہت خمصورت بات خبال ہے جزا کر ملک ہے بطنی میری دیب خالق میں در دل خوش ہوگا اوے 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 اب اٹھو دھما فرقام دے سجنہ میں نام دے دل خوش ہوگا اصل یہ ہے جزا کرن بسم اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی بسم اللہ الرحمن چلے نی فرمایا اگر نباز آیا اس مسئلہ تو ہی سے تو سنسار کر دوں گا میں تجھے دور ہو جاں نکل جاں یہاں سے کارا سلام علیہ وسلم اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سلام ہو کم پر بابا یہ سلام کیوں کہا جب پتہ مشرق ہے سلام چند معنیوں میں آتا ہے ایک سلام رحمت ایک سلام دعا ایک سلام متارکت بھائی کار یعنی کہیں گے نا بس بھائی ساتھ سلام وہ نیم گئی جو نیم گئی جو تسی اپنے دار جیسی اپنے دار یہ یہاں سلام متارکت ہے یہاں اور جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ سلام دعا ہے اور یہ سلام رحمت ہے اور جو قبرستان میں جاتے ہیں اسلام علیکم یا حضر قرور یہ سلام دعا ہے ان کی ہاتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں دعا یہ کہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اسلام علیکم یا حضر قرور آگے سے آواز آتی ہے وَالَيْكُمْ وَسْلَام بیٹا عُقْرُ السُّورُ اور پھر کہتا ہے چادر مانکے نبیہ پر اوپلی ٹیب دیکھ رہے ہیں لا حولہ وَالَيْكُمْ وَالَيْلَام بِلَا یہ سلام مطارکت ہے ساستانو فِرُّ اللَّهِ ربی برشش مانگتا رہوں گا میں تیر لیے اپنے رب سے جب تک تُو زندہ ہے میں دلے حق میں دعایں کروں گا اِنَّهُ کَانَ بِحَفِيَا بِسَكْوْ مُجْ پر بڑا مرمان ہے وَقَاتَ ذِلُّكُمْ وَمَاتَ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور چھوڑتا ہوں میں تم کو اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے غلابہ اور میں تو پکاروں گا صرف اپنے رب کو اصاہ اللہ حدونہ بدعا رب دو شکریہ یقین ہے کہ میں ہوں گا میں اللہ کو پکار کر کبھی بھی محروم اس کو پکار کر میں کبھی معلوم نہیں ہوں گا پھر جب چھوڑ دیا اس نے ان کو ملک شام کی طرف عجرت کر گیا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ادھر حجرت کی ادھر انہیں تھی آنا شروع ہو گئی عطا کیا ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور ہم نے اسے بوتا یعقوبی دے دیا ان میں سے ہر ایک کو بنایا نبی اسحاق بھی اور یعقوبی وَبَاہَبْنَا لَهُمْ بِرْرَحْمَتِنَا اور ترہ ترہ اس کے کمالات سے سر فراز کیا انہیں اپنی رحمت سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ سِدْقِنْ عَلِيْهَا اور کر دیا ہم نے ان کے لئے بور سچا ذکر خیر ابراہیم کا ذکر خیر ہم نے ایسا بلان دیا ریتی دونیا تک ابراہیم کے تذکرے ہوتے لیں گے توڑا مقفہ پر یہ پڑھ دا جاؤں کیا مشواری کو چلو بوشو دو فرمائے کامو بیٹھا کم پڑھ دا نام تلیمی مسئلہ میں توڑا راست دا بیٹھا چلو رسک کر لو یا توڑا مقفہ پڑھ دا سمتے شمتے پڑھو بوشو دو فرمائے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ کنا با فرمائے جو کچھ کا سنا گیا امی کی توفیق اگا فرمائے تمام شرقائے محفظ کو عجل احظیمت اگا فرمائے سب کی جملہ ضروریات تہب سے پوری فرمائے ہمیں کسی کا مہتاج نہ کریں صرف اپنے مروازے کا مہتاج بنا کریں جو کچھ کہا سنا گئے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وقیہ سفر میں آسانیہ پیدا فرمائے رب رحم و عمد ہمارا رب بیانی سفیرہ اللہ و مسلح علیہ سیدنا عبوالعہ محمد و علیہ سیدنا عموالعہ محمد و باریق السلم سمسلح علیہ رب رحمت اللہ